ہر منگلوار کی بہتی اس منگلوار بھی ایس پی آفیس کاریالے پر جن سنوائی کا یوجن کیا گیا جس میں بڑی سنکھا میں فریادی اپنی اپنی سمسیاؤں کو لے کر ایس پی آفیس پہنچے اس منگلوار پاریوار ایک جھگڑی شراب پی کر مار پیٹ کرنا تھانوں میں ویدھانی کاروائی نہ ہونا زمینی ویوار پلوٹ پر قبضہ کرنا دہش پرتارنا جیسے ماملے سامنے آئے اترک پلس ارکشک ستین سنگھ تومر نے بتایا کہ جو ماملے سامنے آئے انہیں ویدھوت سنا گیا اور سمسیاؤں کے نراکرن کے نردیش سمبندی تھانے ایوہم سمبندی ترکاریوں کو دے دیئے گیا نئی گوالیر کے فورٹ روڈ ایستیت سمپتی کو لے کر ایک ہی پریوار دو بھائیوں کا ویوات سامنے آیا ہے فریادی مکیش کمار جھوڑ نے بتایا کہ میری پیترک سمپتی کا بٹوارہ 22 دسمبر 2021 میں نیالے دوارہ کیا گیا جس میں نیالے نے زمین کا بٹوارہ ایک بٹا چار پر پردان کر دیا لیکن میرے بھائی دوارہ آئے دن مجھے اور میری پتنی کو پرتارت کر مار پیٹ کرتے ہیں میرے بھتیجے نے پرانگڑ میں لگی سیزریوے فوٹس کو بھی توڑ دیا اس پوری گھٹنا کے ویڈیو ساکشم میرے پاس موجود ہیں جس کی گوالی اتھانی میں میں نے شکایت بھی درج کرائی لیکن ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس لئے میں اسپیو آفیس جن سنوائی میں آیا اور میں نے ایڈیشنل اسپی صاحب کو لکے شکایت دی ہے جن سنوائی میں پولیس صدیقاری نے آشواشن دیا کہ وہ اس ماملی کی جانچ کرا کر کاروائی کریں گے میری پریشانی ہے میرے پاروارک سمپتی کا بٹوارہ 22 دوہزر 2021 میں مانینی نیالے دوارہ مانینی نیالے دوارہ کر دیا گیا ڈگری ایک بٹا چار کی پردان کی گئی کنتو میرے بھائی کملیش کمار جھاور آئے دن مجھے اور میری پتنی کو پریشان کرتے ہیں اور مارپیٹ کرتے ہیں جس کی فٹیج میرے پاس موجود ہے ان کے لڑکے نے میرے برانڈے میں لگے ہوئے سی سی ٹی بی کیمرے کو پتھر سے جانموجھ کے ٹوڑ دیا جس کی میں سکایت گوالیر تھانے میں کرنے گیا تو میری سکایت نہیں کی میں نے ٹی آئی شاہب کو اور سٹاپ کو بھی میں نے سی سی ٹی بی ٹوڑنے کے پھوٹے ہی دکھائے کنتو اس کی اوپر کوئی کاربائی نہیں کی اور نہ میری کیا ہے ایف آئی ایر درج کی گئی اور مجھے بیسے ہی بھگا دیا گیا مارپیٹ بھی کی گئی ہے جس کے پھوٹے جی میرے پاس موجود ہیں مارپیٹ کے مانگلوار کو میں جن سنوائی میں آیا میں نے ایڈیسنل ایس بی شاہب کو اپنی پوری پرولوم بتائی انہوں نے کہا کہ ہم سیگرٹ اسی آپ کی جانچ کراتے ہیں اور یہ کملیش کمار جھوار ساسکیہ سیوہ میں جلا چکس سالہ سیویل آسپیٹل پورٹ روڈ گوالیر پہ موجود ہے پدست ہے آئے دن ڈیوٹی آورٹس میں اپنے آی آتا ہے اور مارپیٹ کرنے لگتا ہے اور اس کے گھر میں اس نے کہا ہے پھرجی طریقے سے اپنے دوائیاں سرکاری پیسوں سے لوگوں کو بانٹتا ہے جنسون بھائی میں ابھی تک جو روٹین میں ماملے آتے ہیں پاریوارک ماملے زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ کچھ آپس میں جمینی بیواد کے بھی جگڑے ہیں اور کچھ شامان مارپیٹ کی سکایتیں ہیں تو ان سب سکایتوں میں کاروائی کے نردیش دیئے گئے ہیں موسیقی موسیقی